اسلام علیکم ناظرین میں آج آپ کو کالے چنے بنانے کا طریقہ بتاؤں گی اس کے لئے میں نے ایک پاو کالے چنے لیے ہیں اب آپ نے یاد رکھ رہا ہے جب چنے لینے ہیں تو اس وقت پتا ہے آپ کو بری چنے ہوتی ہے بغیر بھگوئے یہ گلتے نہیں ہیں اس کے لئے اگر آپ نے تازہ پانی فریش پانی لیا ہے تو آپ نے چار سے پانچ گھنٹے اس کو بگونا ہے جب دیکھیں دانا پھول گیا ہے موٹا ہو گیا ہے تو سمجھے کہ اب چنے تیار ہو چکی ہیں بھی کے اگر آپ کو جلدی ہے تو اس کے لئے آپ نے گرم پانی کر لینا ہے گرم پانی کر کے اس میں چنے ڈال کر اوپر ڈکنا رکھ دینا ہے تقریباً دو گھنٹے کے بعد دیکھیں گے چنے پھول جائیں گے لیکن یہ آپ سمجھے کہ اس کو پکانے میں کوئی فرق پڑے گا یہ فرق نہیں پڑے گا سوڈا لیا ہے میٹھا سوڈا لسڈ، ادرک، پیاس ان کو تینوں چیزوں سب چیزوں کو میں کٹھا ڈال کے ساتھ ہی چنے بھی ڈال دوں گی پانی بھی ڈال دوں گی وہ طریقہ بتا دیں اس سے پہلے میں اس کا پانی ڈیل کر پھر اس کو میں پندرہ منٹ کے لیے پیٹھا سوڈا لگا دوں گی تاکہ چنے اچھی طرح گھا جائیں دیر چمچ میں نے سرخ مرچ کر لیا ہے ایک چمچ نمک کا، ہاف چمچ ہے حلدی کا، ہاف چمچ گرم سانت اب میں اس میں میٹھا سوڈا ڈالنے لگی ہوں اور آج سے مرسل دوں گی اس طرح اور اس کو تقریباً 15-20 منٹ اسی طرح پڑے رہنے دیں اس کا میں نے چوتھا ہے اب میں اس کو دو ہو رہی ہوں اچھی طرح آپ نے دونا ہے تاکہ سوڈا اس سے نکل جائیں اب میں اس کو دو تین پانی دو کرنا اب میں اس میں آئل ڈال رہی ہوں پیاز لسن کا ایک چمچ لسن ادھر دونوں کا پیسٹ ہے ایک چمچ میں ڈالنے لگی یہ دیکھیں حلدی آئے آدھا چمچ حلدی کا ایک چمچ میں نے نمکہ لیا ہے ڈیر چمچ ڈیر چمچ سرخ مرچ اب اس میں میں چنے ڈالنے لگی یہ میں نے دو کے اچھی طرح رکھے ہوئے تھے اب میں اس میں تقریباً دو گلاس جس میں یہ گل جائیں ایک گلاس یہ ڈالا ہے ایک اسی طرح کا اور میں ڈال ہوں یہ دوسرا گلاس ہے اب میں اس میں اس کو ویڈ لگا دوں اب میں نے پیسٹ کوکر کو ویڈ لگا دیا ہے اب یہ آدھا گھنٹے کے بعد میں تقریباً اس کو کھول ہوں جب چنے گل چکے ہوں آدھا گھنٹے کے بعد کھول ہوں تو چنے گل چکے ہوں یہ دیکھیں اب میں نے پیسٹ کوکر چنے کو دیکھیں پانی بلکل خوشک ہو چکا اور چنے گل گئے یہ دیکھیں میں اب اس کو بھون رہی ہوں جب یہ اچھی طرح بھون جائے گا پھر گئی الادہ ہو جائے گا اور گئی چھوڑ دے گا پھر میں اس میں پانی ڈال دوں جتنا آپ نے شوربہ اپنے آس میں ضرورت رکھنا ہے اتنا آپ شوربہ رکھنا ہے یہ میں خشبو کے لئے اس میں سوکھی میتی اچھی لگتی ہے آپ ایسے کرنا ہے ہاں سے مسئل کے یوں تو پھر یہ دیکھیں اس طرح ہو جائے گی تو آپ نے اس میں اپنے بلکل شوربہ کے لئے لگتی ہے اس کا تیسٹ بڑا اچھا بان جاتا ہے اگر آپ کو پسند اگر نہ بھی ڈالیں تو خوش بات نہیں یہ دیکھیں اب اس میں گئی چھوڑ دیا ہے اب بلکل تیار ہو چکا ہے اب میں اس میں جتنی مجھے شوربہ کی ضرورت پانی ڈالنے لگی اب میں اس میں پانی ڈالنے لگی یہ دیکھیں دو بال آنے پر میں اس کو اتار لوں گی تو یہ کالے چنی ویسے بھی سیت کے لئے بہت اچھے ہیں پانی یہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی آپ کو ہماری یہ ریسپی پسندہ ہی ہوگی اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ اکبار پھر نئی ریسپی اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاصل ہوں گے لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری ویڈیوز کو لائک کریں فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں نئی ریسپی اس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ